موسیقی 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 دوسری بات یہ ہے کہ جو دیواریں لگانی تھی بریشتوال لگانی تھی پی ایم جی ایس وائی والوں کی طرف سے وہ بھی نہیں لگائی گئی ہے اس پورے کام کو ادھورہ چھوڑ دیا گیا ہے آئیے یہاں گرمل کے جو ستانیے نواسی ہیں ان کی یہ بھی فریاد ہے کہ اس پی ایم جی ایس وائی کے روڑ کو گاؤں سے بلکل بار چھوڑ دیا گیا ہے پوری آبادی کو نظر انداز کیا گیا ہے محقمہ پی ایم جی ایس وائی کی طرف سے میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلو کہ پینچائی دندل ایک گرمل کے اندر ایک اور خاص بات جو ہے کہ وارڈ نمبر ایک وارڈ نمبر سات وارڈ نمبر چھے اور وارڈ نمبر دو کو پوری طرح سے نظر انداز کیا گیا ہے ان لوگوں کی یہ بھی گزارش ہے کہ ان وارڈوں کو روڈ کنیکٹریٹی سے جوڑا جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چار پانچ وارڈ ہیں ان کی آبادی تقریباً پانچ ہزار پر مشتمل ہے اس آبادی کو نظر انداز کر کے روڈ کو بلکل گاؤں سے بار چھوڑ دیا گیا ہے آئیے ہم یہاں کے ستانیے نوازیوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو کس کس طریقے کی مشکلاتوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے کہ روڈ کی وجہ سے آپ کا نام میں نام زاکر اسینے میں یہاں کا رہنے والا ہوں آپ کا بہت بہت سب سے پہلے آپ کو میں شکریہ دا کرتا ہوں یہ جو چار سو پچیس میٹر چیلی دندل جو روڈ ہے اس کو انہوں نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا ڈپارٹمنٹ والوں نے ہم نے بار بار ریکویسٹ کی بار بار ہم اے ڈابلی صاحب سے ریکویسٹ کی بار بار جی صاحب سے ریکویسٹ کی ایکسین صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس کام کو پورا کیا جائے اب دیکھیں سڑکی یہ آلت ہے کہ یہاں پہ پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے کچڑ اور گارہ ہے نہ انہوں نے وہ نشاندہی دیئے ان کی ایسے ہی روڈ آگے مشین لاکے ایسے بڑکھ بڑ راستہ چھوڑ کے یہاں سے مشین واپس لے لیئے تو یہ بڑی صاحب کی بدولت ہوا جب انہوں نے زور لگایا تب جا کے انہوں نے یہ کام لگایا اور بعد میں وہ کام ادھورہ چھوڑ کے یہاں سے چل گئے اب دیکھیں یہ جو روڈ جہاں پہ چھوڑا ہوا ہے یہاں سے ڈائی تین سو میٹر اوپر ہائر سکنٹری ہے یہ جو مارکٹ والا ایریہ ہے یہ سارا چھوڑ دیا ہے یہاں پہ اس عبادی کو اس روڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں پہ یہ چھوڑا ہوا ہے اس لیے ہم ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس روڈ کو کہیں لاسٹ انڈ تک پہنچایا جائے جہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو اب دیکھیں یہ جو عبادی یہ بلکل یہاں سے کٹ کر رہا گئی ہے یہ ایک نیچے کھڑے میں ڈال دی یہ روڈ اس کو کم سے کم اوپر دو ڈائی سو میٹر اوپر لا کے اوپر ہماری ہائر سکنٹری ہے ہمارا جو مارکٹ ایریہ ہے جہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جو راستہ ہے ہمارا مین اس کو ٹچ کریں ہم برائی مہربانی پی ایم جی ایس وی ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو چار سو پچیس میٹر ہے اس کو جلد از جلد ٹھیک کیا جائے اور اس پہ بلیک ٹاپنگ کی جائے اور یہ جو آگے ہماری ہائر سکنٹری ہے اس کو ٹچ کیا جائ ہے اور یہ جو ہمارا ایریہ جو آبادی آبادی میں ٹچ کیا جائے جہاں کے لیے یہ روڈ ہے روڈ تو آبادی کے لیے ہونے چاہے جب لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہو تو اس روڈ بنانے کا فائدہ کیا ہے اب آپ خود ہی دیکھئے کہ یہ نیچے کتنی دور کھڑے میں ہے اور آبادی کہاں ہے اور ہائر سکنٹری کہاں ہے تو میں ڈپارٹمنٹ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس روڈ کو جلد از جلد بلیک ٹاپ کیا جائے اور یہ ڈائی سو میٹر جو روڈ آگے کمپ روڈ کیا جائے اور کچھ لوگوں کا موزہ جو بکایا ہے اس کو بھی جلد جلد واقزار کیا جائے نہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر اگر یہ مسئلہ ہمارے حل نہیں ہوئے تو ہم یہاں کے لوگ سڑکوں پہ اتر جائیں گے تو اس کے لیے پھر آپ ڈپارٹمنٹ زموار ہوگا اس چیز کے بارے میں جی ہاں ناظرین ہم اس وقت ایک اور یہاں کے ستانی نوازی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو کس طرح کی مشکلاتوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے جی آپ کا نام جی میرا نام م Yazidullah پستے پہلے آپ کا شکریہ ہمیں یہی دکت ہے اب روٹ انہوں نے آتا چھوڑ دیا حب یہ ہے کہ یہ اگر ہمارا خیتی باری کرنے کا ٹائم آ رہا ہے ہم نے اپنی ذمہ داری کرنی ہے تو جب یہ ذمہ داری کریں گے اب انہوں نے کام شروع کرنا ہوگا تو ہم ذمہ داری کیسے کریں گے بیچ خیتوں سے0 روڈ ہےنا وہاں ذمہ داری کرسکتے ہیں نہ ان کیроڈ بنیں گی جیسے ہم ذمہ داری وہاں کریں گے تو یہ اپنی روڈ کا کام شروع کریں گے ہم ہماری تو پوری ذمہ داری فصل تباہ کر دیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کام اس کا جل سے جل لگے تاکہ ایک دو مینے ہمارے آگے بچیں اس میں یہ اپنا کام جتنا بھی بچائیں ان کا یہ پورا کر لیں اور ہم اپنی ذمہ داری وہاں کریں آرام سے اپنی کھیتی کریں ہمارا یہی کہنا ہے دپارٹمنٹ سے اور روڈ جو مدہ ہے یہاں پیچھے کھڑے ملا کے روڈ چھوڑ دی اور یہاں برف نکلتی نہیں ہے کبھی تھوڑی سی برف پڑ جائے یہاں چھے میں نہیں رہی جاتی ہے اور ابھی بھی یہاں موجود ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ روڈ اوپر آئے پراہ پر جہاں برف نکل جاتی ہے کم سے کم دیکھیں لوگ جو دیکھیں روڈ گاڑی کیا ہوتی ہے وہاں نالے میں لیکن نیچے ڈال دی لوگوں کو پتہ نہیں روڈ کہاں ہے کیا ہے یہ در کون دیکھا کہ اس کو دنیچے کھڑے میں ہمیں اپنی مرید سے آتا ہے کوئی بھی آتا ہے تو بولتا ہے نہیں جی یہاں ایسے وہاں ایسے اور ہم نیچے دپارٹمنٹ سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس لینڈ کے بارے میں بتائیں ہمیں کیا ہے یہ لینڈ جو بھی آتا ہے اس کا مالک بنتا ہے اور ہے کیا یہ ہمیں پتہ لگنے چاہیے یہ جگہ ہے کیا کوئی آتا ہے بولتا ہے میری بیس کنالے کوئی آتا ہے میری دس ہے اور یہاں تو مجھ پانچ بھی نہیں ہے ساری تو بھی آتا ہے میرے بیس کاغوے کاغو سے بندے ہیں کاغو تو یہاں جگہ کا ہے� projet وہ دیتا ہے ان کو یہ کاغو اور یہ سب جو جو بھی آتا ہے یہ کوئی بتا ہے میری کوئی بتا ہے میری اور روڑی نہیں بند باتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہẩے ہمیں رینڈوے پارٹمنٹ اس کے بارے میں بتائیں ہمیں کی یہ جگہ ہے کیا کھالتہ ہے ڈیہاں نازلین ان لوگ کی فریح دی بھی ہے کے ناکما پی ایم جے صعuya یوں گے چین لوگ کی طرف سے جب یہ سروے کیا گیا تھا تو اس بس ٹینڈ کے لیے ساٹھ بائی چالیس کی جگہ ناپ لی گئی تھی سو بائی سٹھ کی جگہ ناپ لی گئی تھی لیکن یہاں پر اس بس ٹینڈ پر بلاسٹنگ تو کر دی گئی ہے اس کا ماؤزہ بھی لوگوں کو مل چکا ہے اس کا ماؤزہ بھی لوگوں کو مل چکا ہے لیکن نا جانے کس بنیاد پر اس بس ٹینڈ کو ادھورا چھوڑ کے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے آئیے ہم یہاں پہ ایک اور ساتھی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو کن کن دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی سر میرا نام کلیان سنگھ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری فرمل نے یہاں تک آپ لوگ آئے آپ نے کشت کیا لیکن ہماری یہی پریاد ہے دوزار سات سے لے کر دوزار اکس تک دوزار سات میں جب یہ سر ہوا ہوا تو اس سڑک کو زیرو بیس تک انہوں نے چیلی موٹ ٹو بیس تک پہنچایا اس سے آگے جو بیلس انہوں نے چار سو پچیس میٹر رکھ دیا اس کا پیسہ بھی کھا لیا انہوں نے اڑا لیا پیسہ اس کے بعد ہم لوگوں کو ٹرکا لیا یہاں جی ہمارے پاس اس کا کوئی بھی پیسہ نہیں ہے اگر پیسہ نہیں تھا وہ کہاں گیا وہ کس نے کھایا یہ کیسا دپارٹمنٹ ہے جب ان کو اپنا اور کسی ٹھیکیدار کا پتہ نہیں ہے یہ کیسے کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد جب آگے انہوں نے کام لگایا لوگوں کی زمینوں کو اجاڑا نہ ان کو آگے کے لیے رکھا نہ پیچھے کے لیے اور جو سڑک انہوں نے بیچ میں رکھ دیئے وہاں پر یہ ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ جنوروں کے لیے بنائی یا کسی انسان کے لیے بنائی یا کسی مہلے کے لیے بنائی یا کسی ریایش کے لیے بنائی اگر ریایش کے لیے بنائی گئی ہے تو اس کو اوپر چڑھا ہو جہاں پہ ہائی سکرنٹری ہے جہاں پہ آبادی بس رہی ہے یہ کون سی کھیل ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہمیں اس چیز کا تو کوئی پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے جب کوئی بھی دپارٹمنٹ آتا ہے تو یہاں پر ایک دو دن میں وہ آئیں گے ٹرکائل لیں گے ہم لوگوں کو ہمیں تو اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہمیں اس چیز سے کوئی بھی نپیٹی ملتا ہے آپ سڑک دیکھیں سڑک دیکھیں تو وہ جنگل میں پڑی ہوئی ہے یہاں کے لوگوں کی یہ بھی فریاد ہے کہ مہکمہ پی ایم جیس والوں کے طرح سے جہاں پہ جو یہ روڈ بنایا گیا ہے یہ لوگ ڈسٹیک ایڈنسٹیشن ڈوڈ اور گورنر انتظامیہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس خاص مسئلے کی طرف توجہ دی جائے اسی طرح سے آپ دیکھتے رہیں پکار نیوز اور شیخ شبیر احمد کو دیجے اجازت خدا حافظ اللہ نے بھی بار